اسلام علیکم دوستو میں محمد مظفر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری ریاست سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایک جنرلیسٹ جس کا کام ہوتا ہے ایڈمنیسٹریشن تک لوگوں کی بات پہنچانا لیکن کل ہم نے دیکھا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوتا ہے جس میں توصیف احمد پر حملہ ہوتا ہے حملہ کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ پٹواری ہوتا ہے توصیف احمد اس ویڈیو میں صاف دیکھا جا رہا ہے کہ یہ کہتے ہیں لوگوں کو بھی تھوڑا سا آفیس پر آپ کو ٹائم دینا چاہیے لیکن وہاں سے آنن فانن میں ایک پٹواری جس کا نام مشتاق احمد ہے دنڈہ اتھاتے ہیں اور توصیف احمد پر حملہ کرتے ہیں بہت ہی دکھ کی بات ہے اور بہت ہی ایک قسم سے ہم کہیں افسوس کی بات ہے کیونکہ اگر انہوں نے لوگوں کی بات کی تھی وہاں پر ان کو اگر چکوئی کام تھا اس ٹائم ان کو کہنا چاہیے تھا کہ مجھے اس ٹائم کام ہے میں اس ٹائم آفیس نہیں آ سکتا ہوں یا میں آتا ہوں کچھ دیر لیتے دیر نہیں تھی نا لیکن اس نے ایک جنرلیسٹ پر حملہ کیا ہے اور خوف کے بغیر اس طریقے سے جیسے کہ ایک مالو کسی پر حملہ کر دیتا ہے ایک پھتا ہوا ریش کسی پر حملہ کر دیتا ہے لیکن بہت سن کر یہ افسوس ہوا اور وہ ویڈیو وائرل ہے ہم اسی توصیف صاحب سے جاننا چاہیں گے اگرکار اس نے حملہ کیوں کیا ہے ایک عام انسان جس کے پاس کیمرہ نہیں ہوتا ہے جس کو بات کرنے کا سلیکہ بچیرے کو نہیں معلوم ہوتا ہے جو ایک ایسی ٹریٹ پورسن ہے وہ اس پہ اگر اس کی جگہ حملہ ہوا ہوتا تو اس کی بات کہاں نکل کر سامنے آتی لیکن ایک پڑا لکھا انسان ایک جنرلیسٹ اور اس پر حملہ کیا ہے ہم بات کریں گے کہ آخرکار ایسی نوبت اس کو کیا ہے السلام علیکم دیکھیں دیکھیں میں آپ کو بتاتے چلوں کہ ایک جنرلیسٹ ایک پترکار کا کام کیا ہوتا ہے آپ کو لوگ کال کرتے ہیں آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہاں پر یہ ایمپولائیہ یہ آفیسر وہاں پر کام نہیں کرتا یا ہمارے لئے وہ کام نہیں کرتا میں زمین وہاں سے گزر رہا تھا مجھے بسیکلی کچھ دنوں سے لگاتار کالز آ رہی تھی کہ پٹھواری منظور احمد بٹ اپنے آفیس پر کام نہیں کرتا ہے اس کے باوجود وہ باہر نکل کے کمرشل لینڈنگ کو میجر کمرشل لینڈ کو میجر کرتا ہے جہاں پر جو گریب عوام یا کامن پیپل ہیں ان کا کام وہ نہیں کرتے ہیں اسی کو لیکن میں نے ان سے ایس یوجول پوچھا تھا کہ آپ گریب لوگوں کے فون بھی اٹھایا کرو یا گریب لوگوں کے کام بھی کیا کرو تو انہوں نے بینہ سوچے بغیری لاتھی اٹھا کے سیدھا مجھ پر اس نے سر پر مارنے کی کوشش کی تھی تو میں نے سیلپ ڈیفینس میں یہ ہاتھ لائے آپ دیکھ سکتے ہوئے یہاں پر یہ پورا فریکچر ہوا ہے اور میرے پاس ہسپیٹل کا کروپ بھی ہے ہسپیٹل کا ریپورٹ بھی ہے جہاں پر ساف ساف لکھا گیا ہے کہ جو ہاتھ ہے وہ پھلی فریکچر ہے میں کہنا چاہتا ہوں پٹھواری صاحب آپ کو بات کرنے کا سلیکہ ہے اخلاق بھی کوئی چیز ہوتی ہے مہر رمضان کا مہینہ ہے کیا کہہ دیا تھے اس بجیرے نے کیا آپ کے پاس ایسا ثبوت ہے کہ اس نے پہلے آپ کو دمکی دی تھی کوئی گالے نکالی تھی یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہوا ہے اور اس کا جواب جو ہے آپ کو دینا ہی پڑے گا جی سر جی بلکل میں جواب چاہتا ہوں کیونکہ میں نے آلریڈی یہ ویڈیو کل ڈیپٹی کمیشنر کو بھی ٹاگ کیا اور گریوینس میں بھی میں نے اپنا ریپورٹ اپنی عرضی ڈال دی کہ اس کا انصاف ہونا چاہیے ایک جنرلسٹ لوگوں کے لیے کام کرتا ہے ایک جنرلسٹ عام عوام کے لیے کام کرتا ہے جب اس کے اوپر وار کیا جائے ویسا وار جو آٹم ٹو مرڈر ہو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس پہ کاروائی وہ نہیں چاہیے اور مجھے انصاف ملنا چاہیے کیونکہ یہ ایک پترکار کے ساتھ ہوا کل کو ایک عام انسان اس پتھواری کے پاس جائے گا اس کے ساتھ وہ کیا کر سکتا ہے یہ سیدھا ہی ڈکٹیٹرشپ ہے سر کیا لگتا ہے یہ تانہ شاہی اس نے کیوں کیا یہ تانہ شاہی اس لیے کی کیونکہ مجھے خود سمجھ نہیں آیا میں نے لوگوں کے کنسرن سے اس کے ساتھ بات کی تھی کہ لوگ آپ کو ڈونڈ رہی ہے گریب عوام آپ کو ڈونڈ رہی ہے ان کا کام کرو لیکن اس کے باوجود سیدھا وار کیا جو قابل ناورداشت ہے میں خود اس کی مذہمت کرتا ہوں سر آن کیمرہ وہ تو کیمرہ بھی دیکھ رہا ہوگا پھر بھی کیمرے کے سامنے اس نے اتنی ہے بلاک وف اس نے لاتھی اٹھا کے میں کہتا ہوں کہ اگر میں نے ہاتھ نہیں لایا ہوتا تو سیدھا میرے سر پہ چھوٹ لگتی اور میں وہاں پہ سیریس وہ زخمی ہو جاتا لیکن آپ دیکھ سکتے ہو میرا ہاتھ پورا یہاں پر فرکچر ہے یہ ہسپیٹل کا ریپورٹ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ انصاف ملے کیونکہ ایک پترتار کے ساتھ ایسا ہو کل کو ایک عوام ایک کومن انسان کے ساتھ ایسا ہوگا پھر کیا فائدہ یہ گورنمنٹ ان کو اپائنٹ کرتا ہے ان کو اچھی خاصی سیلری دیتا ہے لوگوں کے لیے کام کرنے کو ان کو سیلری ملتی ہے جب یہ یہی کریں گے پھر ہمارا کیا فائدہ جی جی دیکھو ایک ایلٹریٹ تو جاب نہیں کر سکتا ہے خاصہ پڑھا لکھا ہونا چاہیے جا کر وہ اچھی خاصی پوسٹ پہ کام کرتا ہے لیکن وہیں پہ اس کے ساتھ ساتھ اسکول میں بھی پڑھایا جاتا ہے گفتگو کے عداب ہوتے ہیں وہ سب کچھ یہ آفیسر جو ہے بھول جاتے ہیں لیکن ایک جنرلسٹ پہ حملہ ہوا میں کہتا ہوں یہ جتنے بھی ایریا اس کے انڈر آتے ہیں ان سب پہ اس نے حملہ کیا اور اس کا جواب ہم چاہتے ہیں اور جو ہے تیسلدار پہلگام ہو اور باقی ایڈ میرسٹیشن سے ہم کہتے ہیں کہ اس پہ کانونی کاروائی ہو جائیں میں آپ پہ یہ بھی بتاتے ہیں چلو مجھے کل کچھ کالز آئی جہاں پر دمکی ملی کہ آپ کو ہم نہیں چھوڑیں گے آپ کو سیدھا مار دیں گے آپ بی جے پی کے ساتھ ہو آپ بی جے پی کے ٹوٹو ہو مجھے یہ کہا اور میں نے وہ ریکارڈنگز بھی میرے کیمرے میں قیاد ہے میں نے ان کو بھی اپنے موبائل میں سٹور کیا ہے ایسی بہت ساری کالز مجھے کل سے آ رہی ہے مجھے وہ ڈپریس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے میں چاہتا ہوں کہ ایڈمیسٹریشن تھوڑا سا انٹرفیئر کرے اور میرے لئے انصاف ضرور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ ابھی انتظامیہ جاگ رہی ہے اور انصاف انشاءاللہ ہوتا ہے ایسا نہیں کہ انصاف مار چکا ہے اور اس بائی کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے اور ان کا کہنا تھا کہ اگر مجھے انصاف نہیں ملا تو میں جنرلزم کو چھوڑ دوں گا کیوں چھوڑ دوں گا کیونکہ مجھے اس کے بعد کوئی جنرلزم نہیں کروں گا میں مزدوری کروں گا باہر جا کے جیسے سب دکان چلاتے ہیں میں بھی دکان چلا ہوں گا کیوں مجھے ایسا جنرلزم کرنا ہے جہاں پر میرا کچھ نہ ہی مجھے کوئی سیلری ہے نہ ہی مجھے کوئی پے کرتا ہے میں لوگوں کے لئے کام کرتا ہوں جب آپ کو اس کے باوجود بھی کوئی وار کرے اٹم ٹو مرڈر اٹم ٹو مرڈر جو ہے ڈی سی صاحب یا یہاں کے انتظامیہ کی بات کریں تو تحصیل دار صاحب انشاءاللہ اس پہ کاروائی کریں گے دوسری صاحب بات کرنے کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں دیجئے اجازت ڈا حافظ